السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسمو امیر آئندہ پیر کے روز قطر اکنومک فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ سومالیہ میں امن ترقی اور استحکام کی بحالی کے لیے مسلسل مدد کر رہا ہے ملک میں کرونا وارش کی روک تھام کے لیے نافذ کی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے دوسرے مرحلے کے نفات پر اتمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے ایران میں صدر حسن روحانی کے جانشین کے انتخاب کے لیے آج بورٹ ڈالے گئے ہیں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انتونیو گٹریش کو دوسری مدد کیلئے بھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل منتخب کا لیا ہے سامنی یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسموب امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی آئندہ پیر کے روز قطر اکنومک فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطا فرمائیں گے صاحب اسموب امیر کی سرپرستی میں یہ فورم بلومبر کے تعاون سے مناقض کیا جا رہا ہے اور اس پہلے فورم میں متعدد ملکوں کے سربراہان اور وزارہ آدم اور دنیا بھر سے ایک سو سے زیادہ مقررین حصہ لیں گے معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمان لولوہ بنت راشد الخاطر نے ترکی کے شہر انطالیا میں اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کی تنظیم کے سیکریٹی جنرل جناب میٹیس کورمن کے ساتھ ملاقات کی ہے افتالیا ڈپلومیٹک فورم کی سائل لائن میں ہونے والی اس ملاقات میں قطر اور اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کی تنظیم کے درمیان تعلقات و تعاون اور پارٹنرشپ کے فروغ پر بات چیت کی گئی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل کے خصوصی ایلچی اور سومالیا کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ جناب جیمز سی سوان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اس ملاقات میں سومالیا کے موجودہ حالات کا جائج ذریعہ گیا انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر سومالیا میں امن ترقی اور استحکام کی بنیادے رکھنے کے عمل کی مسلسل مدد کر رہا ہے کابینہ کے فیصلے کے مطابق کورونا وبا کی روک تھام کیلئے ملک میں نافذ کی گئی پابندیوں کو اٹھانے کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع کر دیا گیا ہے سوسائیٹی کے طرف سے صحت کی شرطوں احتیاطی اقدامات اور تدابیر کی پابندی اور پھر ویکسینیشن کے رفتار تیز تر کر دی جانے کے نتیجے میں پابندیاں اٹھانے کے اس دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں مدد ملی ہے کورونا وارث کی روک تھام کیلئے لگائے گئی پابندیوں کو اٹھانے کے اس دوسرے مرحلے کے آغاد پر قطع ریڈیو نے ایک جائزہ لیا ہے جس میں اس مرحلے کے آغاد پر لوگوں کی جانب سے اتمنان کے ساتھ ساتھ اس امید کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس بابا پر قابو پا لیا جائے گا اور پابندیاں نرم کرنے کے اگلے مراحل بھی جلد شروع کر دیے جائیں گے پابندیاں نرم کرنے کے اس دوسرے مرحلے کی ابتدا کے وقت وزارت سہت عامہ کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی یومیہ تعداد میں وعدے کمی آ گئی ہے وزارت سہت کے مطابق کرونا وارس کوویڈ نائنٹین کے مزید ایک سو پانچ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جن میں سے اناسی یعنی سیونٹی نائن وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں وزارت سہت نے بتایا ہے کہ مزید ایک سو تینٹالیس مریض اب صحتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب دو لاکھ سترہ ہزار نو سو ایک ہو گئی ہے ایک اور مریض وفات پا گیا ہے اور ملک میں جاری انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی اب تک دو ملین آٹھ سو اٹھ سٹھ ہزار ایک سو باسٹھ یعنی اٹھائیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو باسٹھ ڈوزز یا خوراکیں دی جا چکی ہیں قابض اسرائیلی فورسز نے آج مسجد اقصہ کے ایک دروازے باب السلسلہ پر چڑھائی کر کے وہاں فلسطینی نمازیوں کی طرف مادنی گولیوں کی فارنگ کر دی قابض فورسز نے ان مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے وہاں آنسو گیز اور گندہ اور غلیز پانی بھی استعمال کیا ہے اور اقصہ کے سہن میں فلسطینیوں کو کچلنے کی کاروائیوں میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں اسرائیلی قابض فورسز نے مسجد اقصہ سے باہر آنے والے متعدد نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اسرائیلی قابض فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع بیتا نامی قصبے میں ایک مظاہرے کو بزور طاقت ختم کرا دیا ہے ان فوسزز نے وہاں آنسو گیز کے شیل اور ساؤنڈ بم بھی بھینکے ہیں جن کے رتیجے میں کئی لوگ دم گھٹنے کے شکار ہوئے ہیں ایران میں صدر حسن روحانی کی جگہ نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے ہیں اسلامی جمہوریہ کے مرشد اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے ووٹ ڈالتے ہوئے انتخابی عمل کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالے اب ایران کے نئے صدر کے انتخاب کے بعد پھر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ انتخابات کی تکمیل اور نئے صدر کو منتخب کر لیے جانے کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے آج اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گھٹیریش کو دوسری مدت کیلئے بھی یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹی جنرل منتخب کر لیا ہے اس اہدے کی مدت پانچ سال کیلئے ہوتی ہے اس سے قبل بیرون اقوامی سلامتی کاؤنسل ربا مہینے جون کے عوائل میں انتونیو گھٹیریش کو دوسری مدت کیلئے بھی یہ اہدہ سنبھالنے کی حمایت کر چکی ہے اور ان کے اس اہدے کی نئی مدت جنوری سن دو ہزار بائیس کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگی وعدے رہے کہ انتونیو گھٹیریش جنوری سن دو ہزار سترہ میں سابق سیکرٹی جنرل بانکی مون کی جگہ اس اہدے پر سرفراز کیے گئے تھے اور اب دوسری مدت کیلئے وہ بلا مقابلہ یو این کے سیکرٹی جنرل منتخب ہوئے ہیں اور آج کے اس نشری کی آخری خبر برما یعنی میانمار سے آئی ہے اور خبر کے مطابق آج جمعے کے روز میانمار کے سب سے بڑے شہر یانگون کے نواحی علاقے تاموئی میں Solidarity and Development Union نامی پارٹی کے دفتر کے سامنے بم کا ایک دھماکہ ہوا ہے فوج اس تنظیم کی پشت بنا ہی کرتی ہے اور حمایت کرتی ہے خبروں کے مطابق یہ ایک فوجی گاڑی تھی جو اس پارٹی کے دفتر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس میں بم کا دھماکہ کر دیا گیا اس طرح اس علاقے میں ایک اور دھماکے کی اطلاع بھی ملی ہے امدادی ٹیموں کے ایک عالی اہلکار نے بتایا ہے کہ ان دھماکوں میں دو اشخاص حلاک اور چھے دوسرے زخمی ہو گئے ہیں آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیشہ خدمت ہے صاحب اسموب امیر آئندہ پیر کے روز قطر ایکنامک فورم کے افتتاہی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ سومالیا میں امن ترقی اور استحکام کی بحالی کے لیے مسلسل مدد کر رہا ہے ملک میں کورونا وارث کی روکھتام کیلئے نافذ کی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے دوسرے محلے کے نفات پر اتمنان کا اظہار کیا جا رہا ہے ایران میں صدر حسن روحانی کے جانشین کے انتخاب کیلئے آج پرے ملک میں بورٹ ڈالے گئے ہیں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی انتونیو گٹیریش کو دوسری مدد کے لیے اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل منتخب کا لیا ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ